بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن میں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی آن نہیں کیا اس کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور نمبر دو آپ اگر روحانی علاج استخارہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کاروبار بندیش کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی صرف ایک دفعہ اپنی اس بہن سے اپنی بات کہیں اگر کوئی بھائی ہے بہن ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ اللہ باقی حکم سے آپ کی مدد کی جائے گی آپ کی بہن آپ کو نا امید نہیں کرے گی مجھے خود بھی آپ کے لئے بڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لئے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے جس مقصد کے لئے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں رشتے رشتوں کی بندش کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں ضرور آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی سبحان اللہ ہم نے بھی سو گناہ کی سو ہم نے بھی بہت زیادہ ہم خود گناہ کھا رہا ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھی ہیں بہت ہم نے تو بہت نمازیں پڑی قرآن پاک پڑی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے ہوئے ہیں جیسے نماز ہو گیا قرآن پاک ہو گیا ذکروں ذکرات ہو گیا میں وہ ماف کر دوں گا حقوق البات جو ہے جو حقوق اللہ پاک نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ ماف کر دوں گا لیکن کھل بات نہیں ماف کروں گا لوگوں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو کبھی ماف نہیں کروں گا میرے بندے میں اپنے بندے ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو ان کے پر کیوئے گلتی کو کبھی ماف نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کی احمد ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں اگر اشارت فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں اپنے نبی کے پیاری امتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں ٹھیک ہے کسی کو برا نہ کہیں کسی کو کسی کے ساتھ کسی کا دل نظاری نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ دعا مانتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے جو آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں وہ بھی قبول آج میں جو طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں عمل اور وظیفہ کا صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تصویر پہ دم کریں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور ملا کر اس کو دم کریں جس پیاری کے لئے آپ وظیفہ کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنی پیاروں کو ملانے کے لئے جو ہے آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اپنے پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پتہ تب جدہ ہے جب ان کے لئے کوئی عمل کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کریں اللہ باقی نیتیں دیکھتے ہیں اللہ باقی دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ کوئی کسی کے لئے کتنا پیار رکھتے ہیں کتنی تڑک رکھتے ہیں کتنی جو ہے اس کے لئے آنگ جلن رکھتے ہیں تو جتنی آپ کی محبت جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے رسور آپ کا مضبوط ہوگا پڑھائی میں آپ کے طاقت ہوگی تو میرا نے خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا عمل کا طریقہ سب سے پہلے سن لیں کچھا درک لسن پیاس آپ نے پرہیز لازم کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے کھانی نمبر دو پاک صاف کپڑے باوضو نفلے دو حاجت پہلے پڑھیں اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں نفلے دو حاجت پڑھیں اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں ٹھیک ہے سورہ کاؤسر تین مرتبہ اول آخی دروشیف کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد سورہ کاؤسر پڑھ گئے اس کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام کتنا بھی کوئی دور ہو کتنا بھی کوئی ناراض ہو کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو آپ تصور میں لا کے دم کریں یقین مانے ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا جس کے لئے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے دیوانہ ہو جائے آپ سے ویسے بہت پیار کرے گا شوہر کا مسئلہ ہو بیوی کا مسئلہ ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو سانسو سسرال کا مسئلہ ہو اگر آپ کے کہے رشتوں کی بندی شہر رشتیں نہیں آتے اس کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں ایک دن کا ایک دفعہ کا مل وقت عشاء کی نماز کے بعد کا کپڑے پاک صاف اور باوضو تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نامی دینے ہو اسے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی سہتہ پڑی ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں کہ آپ کا ساتھ بھی دوں آپ کے لئے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب اور اس سخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے یہ جو عمل آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے نام سے آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے تو وہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کام ہے ایک دن کے اندر کام ہے تو یہ ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فی سبیر اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کر لیں یہ بعد استخدار موقع لیں خاص استخدار ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی